اسلام علیکم میں آپ کا سولر والا بھائی اور آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیرو ایٹ اور زیرو نائن کے فال کو آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہی سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہی وائز چینل ہے جو کہ آپ کو کمنٹ میں بھی اور ورس ایپ بھی جو آپ کے کوششن ہوتے ہیں ان کا ریپلائی ضرور کرتا ہے اور ساتھ میری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ میں ج بندے کا بھی جو بھی اس کو میں سالو کر سکوں اب جیسے ریسنٹلی ایک ہمارے ایک دوست ہے انہوں نے ہمیں کال کی اسلامہ بہت سے تو انہوں نے کہا کہ جو ان کا انورٹر ہے اس کے فین آن نہیں ہو رہے انہوں نے ابھی ابھی انورٹر لیا تھا تو وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ دونوں فین ایٹ اٹھا ٹائم یہ آن رہتے ہیں تو میں نے ان کو یہ کہا کہ گریمے میں آپ مجھے کال کریں گے کہ اس کے جو فین ہیں وہ آف نہیں ہو رہے تو اس کے فین کو لے کے کافی لوگوں کی کچھ کنفیوجنز ہیں چلیں اس کو بھی ہ ہم آگے چل کے ڈسکس کر لیں گے سیکنڈ چیز کی جو یہ والا آپ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں اس انورٹر کے ساتھ یہ میری لاس ویڈیو ہوگی اس کے بعد یہاں پہ کمپلیٹ آپ کو چینجنگ نظر آئی گی کیونکہ میں جو اپنے گھر میں جو نیا کون سا سسٹم لگانے جا رہا ہوں یہ آپ مجھے کمیڈی میں بتائی گا کہ آپ گیس کیجئے گا کہ اس کی جگہ میں کون سا سسٹم انسطال کروں گا تو ابھی یہاں پہ آپ کو آواز بھی آگئی ہوگی کہ جو فین اس کے چلنا ش ہوتا ہے تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں تب آپ کا فین آن ہو جاتا ہے جب جو آپ کا سرکٹ وہ تھنڈا ہوتا ہے تو آپ کا جو فین ہے وہ بند ہوتا ہے انورٹر کا اس کے بعد آپ نے مجھے یہ چیز ضرور بتانی ہے کہ اس کے بعد میں کون سا سسٹم اس کی جگہ لگاؤں گا کیونکہ جو سسٹم میں یہ کمپلیٹ ریپلیس ہو جائے گا اور ایک اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے بڑا ہی سسٹم ہوگا وہ کون سا ہوگا وہ ضرور مجھے بتائی گا تو زیرو ایٹ کا جو فالٹ ہے سب سے پہلے زیرو ایٹ کی بات کرتے ہیں تو زیرو ایٹ کا جو فالٹ ہے وہ آتا ہے ہمارے جو انورٹر ہے اس کی جو جو ہائی ہوتی ہے جب وہ ٹو فورٹی ون ہے میں بھی اگر آپ کو قریب سے دکھا دوں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹو فورٹی ٹو وولٹیج اس ٹیم دن کے ٹیم پہ آ رہے ہیں تو رات کے ٹیم پہ یہی وولٹیج چلے جاتے ہیں ٹو سکسٹی پہ ٹھیک ہے تو یہ اہم وجہ ہے ہمارے جو انورٹر ہے اس کے اندر جو زیرو ایٹ کا جو فالٹ آتا ہے اس کی تو یہ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ کنفرم کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے انورٹر میں ٹو سیونٹی سے ان پر وولٹیج جائیں گے تو اس ورات میں آپ کے جو انورٹر کے جلنے کے چانسز ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ تک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ٹیم جو اس کی ایک لیمٹ ہے وہ کراس ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی جو کیا کے چیزیں اس کے اندر جل جاتی ہیں وہ پھر میں آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن ابھی میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ زیرو ایٹ کے فالٹ کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے تو تو یہ جو پروٹیکشن ہے یہ آپ لگا لیں اس میں تو خیر وارٹ اور یونٹ والا بھی اس میں سارا کچھ بیجمین دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو لیکن آپ جو سمپل پروٹیکشن ہے وہ بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو انورٹر ہے وہ بچ سکتا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں کہ جو ہمارا زیرو نائن کا فالٹ ہے وہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے زیرو ایٹ کے اوپر بھی کسی کو کوئی کنفیوجنز ہو تو وہ ضرور میرے ساتھ رابطہ کر لے ورٹس ایپ کے اوپر بھی یا کمن میں پوچھ سکتا ہے میں اس کو انشاءاللہ ضرور ریپلائی کروں گا تب ہی ہم چلتے ہیں کہ جو زیرو نائن کا جو فالٹ ہے وہ کیسے دور ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس ہے کہہ جی انورٹر جو کہ اوور وولٹیج کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے اس میں کیا کہ چیزیں ڈیمیج ہوئی وہ میں آپ بھی آپ کو آگے چل کے بتا دیتا ہوں یہ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے ہی ان کو ایفیٹیز کہا جاتا ہے پیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر اس کے جو تین ایمر والی ایفیٹ یہ ایفیٹیز نہیں جتنی بھی ایفیٹیز ہیں یہ ساری برن اوٹ ہو چکی ہیں بیچ میں سے یہ کریک ہو چکی ہیں تو ابھی اسی وجہ سے ہمارے انورٹر وہ کام نہیں کر رہا تھا تو یہ بھی آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ تمام ایفیٹیز ہیں وہ برن اوٹ ہو چکی ہیں اب اس کے بعد جو یہاں پہ بھی کچھ ایفیٹیز ہیں تو آج کل جتنے بھی سسٹم ہے ان میں ایفیٹیز کا بہت اہم کرتار ہے چاہے وہ لیپٹاپ ہوں چاہے وہ کیمپیوٹر ہوں چاہے وہ ویلڈنگ پر جو مشین آج کل سمارٹ آئی ہوں ان میں بھی ایفیٹیز ٹیکنالوجی ہے وہی یوز کی گئی ہے تو ایفیٹیز کا بہت اہم کرتار ہوتا ہے نارملی یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آور وولٹچ ہوں گے یہ کچھ بھی ایسیو ہوگا تو آپ کے نائنٹی پرسن چانسز ہوتے ہیں کہ ایفیٹیز ہی برن ہوتی ہیں یہ ہمارے انجینئر راشہ صاحب جو کہ بہت اپنے کام کے ماہر ہیں ماشاءاللہ اچھا ایفیٹیز کے بارے میں آپ کو ایک شارٹ سا بتا دوں کہ جو رائیڈ لیک ہوت ہوتی ہے وہ اس کی ڈرین کی ہوتی ہے بیکس مرا جو آپ کو ہول نظر آ رہے ہیں پھر جو لیفٹ ہوتی ہے وہ اس کا گیٹ ہوتا ہے یہ کام کیسے کرتی ہے انشاءاللہ اس کے مپر کمپلیٹ جو ویڈیو کی ڈیٹیل وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ ہے جی ایفیٹیز جو کہ بری طرح جو ڈیمیج ہوئی ہیں تمام ایفیٹیز کا یہی حشر ہوا ہے کیونکہ جب آور وولٹچ جز آتے ہیں تو ایسا کچھ نے کچھ ضرور ہوتا ہے لیکن نارملی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو پی س آ رہے ہوں گے ہمارے انجینئر راشر صاحب اور یہ انجینئر شاکر صاحب یہ ہماری شاپ ہے جی یہاں پہ سنگیت الیکٹرونکس تلگانگ لنڈا بزار کے اندر جس کا بھی کوئی کام کہی سے نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ ان کے پاس آتا ہے تو ماشاءاللہ یہ وہ کام کر دیتے ہیں اور کوئی بھی چیزہ آپ ان کے پاس لے آئے ماشاءاللہ اس کے بارے میں ان کا کافی نالج ہوتا ہے اور اس کو بالکل یہ ریپیئر کر لیتے ہیں چاہے وہ فرس ٹیم بھی ان کے پاس آئی ہو تو اس کے تو خی سپیشلسٹ ہیں انورٹر وغیرہ کے ابھی یہاں پہ جو ہے اس کے ایفیٹیز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں لیکن یہاں پہ ایک آہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کسی بھی اچھے مکینک سے کام کروائے اور ایفیٹیز کے ساتھ ساتھ اس کے جو مین آئیسی ہوتی ہے وہ بھی لازمی چینج کرنی ہوتی ہے ورنہ آپ کے جو آہ سسٹم میں جو ہی آپ دوبارہ آنے کریں گے تو وہ دوبارہ اسی طرح وہ پٹاخا مار جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو اس کی یہ تو جو ایفیٹیز لگی ہیں وہی سیم نمبر کی بولیں لیکن اگر آپ کو چینج لیتے ہیں پھر جو آپ کو مین آئیسی ہوتی ہے وہ بھی چینج کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہے جی ایفیٹیز یہ دیکھیں جو ہی میں نے اس کو اٹھایا تو یہ بیچ میں سے ہی ٹوٹ گئی ہے اور یہ تمام ایفیٹیز کے یہی حال ہے آج کل مجھے کافی فون آتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم تھا وہ ڈیمیج ہوا اوور بولٹیج کی وجہ سے لیکن جب ہ مکینک کے پاس کہا ہے یا سرویس سینٹر پہ کہا ہے تو انہوں نے کہا جی اس میں تو پی سی بی کے اندر پرابلم ہے لہذا آپ کو اگر وہ ورانٹی میں بھی ہے تو آپ کو چارجز دینے پڑتے ہیں تو یہ ایک بڑا ایک آج کل ایشو آ رہا ہے تو جب بھی آپ مکینک کے پاس یا اگر سرویس سینٹر بالخصوص جاتے ہیں تو اپنے سامنے اپنا جو سسٹم وہ اوپن کروائیں اور اگر ایفیٹیز کا مسئلہ ہے تو صرف ایفیٹیز ہی چینج کرائیں اور اگر پی سی بی کا آپ کو کوئ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کو کہیں کہ جو اولڈ پی سی بی ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں واپس دی جائے تاکہ واقعی کنفرم ہو جائے کہ واقعی پی سی بی کا ایشو تھا کیونکہ نارملی پی سی بی کا اتنا پرابلم ہوتا نہیں ہے جو نائنٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں وہ ایفیٹیز کے ہی ہوتے ہیں نہ کہ پی سی بی کے ہوتے ہیں پی سی بی تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی لائٹننگ آسمانی بیجلی جو ہے وہ آپ کی سسٹم میں پڑ گئی ہے تو اس کی وجہ سے میبی وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے نارملی جو والٹیج ہائی کی وجہ سے یہ شارٹ سرکرٹ یہ اس طرح کی جتنے بھی ایشوز آتے ہیں اس میں ہماری جو ایفیٹیز ہیں وہ ہی بارن ہوتی ہیں انورٹر کی ادھروائی یہ جو پی سی بی والی کہانی ہوتی ہے صرف آپ کے ہم پر ایک چارجز ایکسٹر چارجز ڈالنے کے لیے کی جاتی ہے تو یہ اس کے ہم پر جو نمبر لکھا ہوتا ہے آپ نے سیم یہی نمبر کی جو ایفیٹیز ہے وہ چینج کروا لینے ہیں تو انشاءالا آپ کو جو سسٹم سیٹ ہو جائے گا اگر آپ کا انورٹر جو ہے وہ ورنٹی میں ہے تو اس کو سرویس سینٹر سے ہی ٹھئی کروائیں لیکن اگر آپ کا انورٹر جو ہے وہ ورنٹی میں نہیں ہے تو اس صورت میں تو آپ کو کسی بھی میکینک سے آپ اس کو رپیر کرا سکتے ہیں لیکن وہ اس کے بارے میں اچھا خاصا جانتا ہو تو ہمارا ایک پرابلم یہ بھی ہوا کہ یہ ایک اور انورٹر ہمارے پاس آیا یہ بھی 09 کے فارل کا تھا اس کے جو یوٹلٹی سائٹ تھی یہ بارنہ ہو چکی تھی اور اس میں کچھ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ کچھ ج جو ڈائیوڈ تھے کچھ ریزیسٹنس تھی ان کی جو نمبر تھے وہ اتنے واضح نہیں تھے کیونکہ وہ جب برن ہوئے تو اس کے اوپر جو نمبر تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر ہم نے جو اسی کمپنی کے جو ایک سرویس سینٹر ان سے رابطہ کیا اور ہم نے ان کو پکچر بھیجیں تو وہ سمجھ تو گیا کہ یہ کونس ہے لیکن ان کے اخلاقیات کو کیا کہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ کمپنی پالیسی ہے آپ کو ہم سے ہی اس کو رپیئر کروانا پڑ گا اور یہ وہ لیکن ہم نے پھر بھی اس کا اس کے لیے پھر ہم کو ایک جو ایک نیا انورٹر تھا سیم کمپنی کا ہم نے اس کو اوپن کیا اور اس میں سے پھر ہم نے جو اس کا ڈائیوڈ کے نمبر تھے وہ پھر نکالے اور وہ جو ڈائیوڈ تھا وہ ہم نے پھر انسٹال کیا کیونکہ وہ جو سسٹم تھا وہ مکمل ڈیمیج ہو جو کہا تھا یہ دیکھنے کے دو سسٹم ہے ایک سسٹم بالکل ٹھیک ہے اور جو دوسرا سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہے اب یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ ر ہے یہ والا سسٹم یہ پورے پورا جو ایریا تھا یہ برن ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں مشکل جو پیش آئی وہ یہ آئی کہ کچھ ریسیسن کا تو ہمیں بتا گیا تھا کہ چلیں یہاں پہ یہ والی ریسیسن لگی ہے لیکن یہ والا جو ڈائیوڈ ہے جو جس پہ بھی جو لگائے گا تھا کامل تو یہ والا ڈائیوڈ ہمیں سمائی نہیں آ رہی تھی اور کمپنی کے جو سرویس سینٹر ہیں وہ معاشی اللہ اتنے کوپریٹیو ہیں کہ وہ اس ریسیسن کا نمبر بھی بتا نہیں رہت ہے تاکہ ہم ان سے ہی ریپیئر کروائیں اور کہیں اور سے جو اگر آپ ریپیئر کروائیں گے تو دیفنیٹلی ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں پہ جو ریسیسن ہیں وہ بھی جلی ہوئی ہیں یہ دوسرا سسٹم ہے جو پہلے ایفی ٹیز والا دکھایا تھا وہ ایک اور سسٹم تھا ایفی ٹیز اس کی بھی بارن ہوئی ہیں یہ نہیں کہ اس کی بارن ہوئی لیکن یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے یہ ایک اور دوسرا سسٹم ہے تو میری جتنی بھی یہ بڑی کمپنیز ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ جتن بھی ان کی سرویس سینٹر ہیں ان کے اوپر بھی یہ چیز نظر رکھیں اور جتنے بھی ان کے پاس ریپیرنگ ہوتی ہے ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ اگر واقعی انہیں پی سی بی چین کی ہیں تو وہ کتنے کی ہیں کیونکہ نارمالی آج کل یہ بہت زیادہ پرابلم ہا رہا ہے کہ پی سی بی کا بول کے اور جو ورنٹی میں آپ کا انورٹر ہوتا ہے پھر بھی آپ سے بارہ سے پندرہ ہزار روپے لے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک نیا انورٹر اور ساتھ میں جو ہم کو اس کو ٹ ٹریس کرنے کے لیے صرف ایک ڈائیوڈ کو ٹریس کرنے کے لیے اب یہ والا جو انورٹر تھا مکمل ورنٹی میں تھا لیکن اس کو ہم کو اوپن کرنا پڑا تو امید کرتا ہوں کہ اس چیز سے آپ کو ایک چیز سیکھنے کو ملی ہوگا کہ جب بھی آپ انورٹر کہیں بھی لیکن ہے تو اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے اوپن کروائیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوین نہ رہے امید کرتا ہوں کہ آج کی میری جو ویڈیو ہے یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں آپ کو ضرور ک کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ابھی جب آپ مکیننگ کے پاس جائیں تو یہ خود تسلیقہ لیں کہ کیا ایفیٹیز جلی ہیں یا جو آپ کے پی سی بی بورڈ ہے اس میں ایشو آیا ہے کیونکہ پی سی بی بورڈ کی تو گرنٹی نہیں ہوتی لیکن ایفیٹیز یا اس طرح کے جو کوئی ایشو آتے ہیں تو اس کی جو آپ کا انورٹر گرنٹی میں ہے تو وہ بلکل فری افکاست آپ کو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن آج کل کچھ اس طرح کی ایشوز آ رہے ہیں کہ وہ آپ کو پی سی بی کا بتا د دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کیوں پر ایک اچھی خاصی اماؤنٹ پڑ جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجے گا اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجے گا اور مجھے اس سسٹم کے بارے میں بتانا ہے کہ میں اس کی جگہ کون سسٹم جو ہے وہ اپگریڈ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ بھی اپگریڈ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ نے بھی وہی سسٹم انسٹال کرنا ہے جو کہ میں انسٹال کرنے جا رہا ہوں لیکن ابھی کیونکہ کچھ انسٹال ہیں وہ تھوڑی چیز سٹیبل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو اپنا میرے سسٹم میں وہ میں اس کو ضرور اپگریڈ کروں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ